سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرم فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے دوست وقت ہے آپ کا آج کیس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم دو خبروں کے بارے بات کریں گے ایک خبر ہمارے جیگوار اٹاک ائرکرافٹ سے آ رہی ہے اور دوسری خبر دھنوش آرٹلری سے آ رہی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری پہلی خبر کے پاس جیگوار اٹاک ائرکرافٹ انٹیگریٹڈ اے ایسٹ آر اے ای ایم مسائل کی ٹیسٹ فائرنگ کے لیے تیار ہے اڈوانز شورٹ رینج اے ٹو ایر مسائل انڈیا کے سپیک کیٹس جیگوار ائرکرافٹ کے اوپر انٹیگریٹ کر دی گئی ہے اور یہ ٹیسٹ فائرنگ کے لیے تیار ہے جیگوار ائرکرافٹ کے پاس اوور ونگ پائلنس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹاک کے دوران بہت جلد مسائل کو سپریٹ کر سکتے ہیں جیگوار سٹائک فائٹرز ایک لو فلائنگ اے کرافٹ ہے اس اے کرافٹ کے نیچے اڑنے کے قرن ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے خطرہ اوپر سے جانے کی ہائر ایلٹیوڈ سے ہوگا اس لیے دو مسائلز جیگوار کے اوور ونگ سٹیشنز کی اوپر کیا ہی کی جائیں گی اس آر اے ایم مسائلز پرانی آر فائی ففٹی میجک کلوز کومبیٹ مسائل کو ریپلیس کریں گی یہ مسائلز سیلف ڈیفنس کے لیے یوز کی جاتی ہیں اس 2.9 میٹر لمبی 88 کیجی مسائل کی رینج 25 کلومیٹر سے زیادہ ہے اس مسائل کے زیادہ سے زیادہ رینج 50 کلومیٹر تک ہے جو کہ بیانڈ ویجر رینج اے ٹو اے مسائل کی رینج کے برکل پاس پہنچ جاتی ہے انڈین اے فورس اس مسائل کو صرف اپنے ڈیرین 3 اپگریڈ جیگوار سٹرائک فائٹر سے ہی کے ساتھ ہی ایکوپ کرے گی جو کہ 2024 تک انڈین اے فورس کو سرب کریں گی انڈین اے فورس کے پاس تقریباً 120 جیگوار اٹیک اے کرافٹ رافٹ ہیں انڈین اے فورس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سارے جیگوار اٹیک اے کرافٹ کو اپریڈ نہیں کرے گی اس سے پہلے پلان یہ تھا کہ انہیں نئے اور جیدہ پاورفور انڈینس کے ساتھ اپگریڈ کیا جانا تھا لیکن اب انڈیا انہیں 2020 کے بعد جو اے کرافٹ اپگریڈ نہیں کیے گئے ہیں انہیں ریٹائر کرنا شروع کر دے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کے پاس انڈین اے آرمی نے کنفرم کیا ہے کہ اسے انڈینسلی بیلٹ دھنوش آرٹلری گنز کا پہلا بیچ مل گیا ہے اور پہلی دھنوش آرٹلری ریجمنٹ نے بھی شیپ لینا شروع کر دیا ہے اور اس سال کے اند تک انڈین اے آرمی کے پاس 18 گنز ہوں گی جس سے کہ دھنوش آرٹلری گنز کی پہلی ریجمنٹ پوری ہو جائے گی مارچ 26 کو 114 گنز کے پہلے آرڈر کی پہلی پانچ گنز آرڈینس فیٹری بورڈ نے آرمی کے سینٹرل آرڈینس جیپٹ کو ہینڈ آور کر دی تھی اور بعد میں اور زیادہ گنز آرمی کو ہینڈ آور کر دی گئی تھی آرمی 18 گنز والی دھنوش ریجمنٹ کو اس سال کے اند تک انڈکٹ کر لے گی دھنوش گن کا کیلیبر 155x45 ملی میٹر ہے اور اس کی رینی 38 کلومیٹر ہے دھنوش ایک نیویگیشن بیرز سائیڈنگ سسٹم کے ساتھ ایکویپڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں آن بورڈ بیسٹی کمپیٹیشن اور ایک اڈوانس ڈی اینڈ نائٹ ڈیریکٹ فائرنگ سسٹم ہے اس کی سیلف پروپورشن یونٹ اسے ماؤنٹینس ٹیرنس یعنی پہاڑی علاقوں میں ڈیپلوئے کرنے میں مرد کرتی ہے اس گن کو پاکستان اور چائنہ کے بورڈر پر ڈیپلوئے کیا جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جیسے لائک اور شیئر کریں تھانکس پر آچنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دے ماتر